بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ الیکٹرسٹی کو کنڈیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ تمام یعنی کہ اس کی فیزیکل پراپٹیز ہیں لیکن جو ان کی کیمیکل پراپٹیز ہیں وہ بچو آپ نے بہت اچھی طریقے سے حیات کرنی ہیں کیمیکل پراپٹیز یہ لونگ کوشن کے طور پر بھی آ جاتی ہیں کیمیکل پراپٹیز میں سب سے پہلی جو پراپٹی ہے ریکٹ ویڈ میٹلز مطلب کہ ایسیڈز کا ریکشن کروانا ہے آپ نے میٹلز کے ساتھ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسیڈز جتنے بھی ہیں یہ ایکسپلوزیولی ریکٹ کرتے ہیں میٹلز کے ساتھ جیسا کہ سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے یا پھر کلشیم وغیرہ ان تمام کے ساتھ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ ریکشن شو کرتی ہیں ہاؤویور ڈیلیوڈ ایچ سی ایل اور ایسٹو ایس افور ریکٹ موڈریٹلی ویڈ ریکٹیو میٹلز یعنی کہ یہ درمیانے طبقے سے ریکشن کرتی ہیں ایچ سی ایل کے ساتھ اور جو ہے نا اپنا سلفیورک ایسٹ جیسا میٹلز کے ساتھ ذرا موڈریٹلی ریکٹ کرتے ہیں لائک میگنیشیم زنک اینڈ الومینیم اسی طرح کے در یہاں پر بچے دیکھیں یہ زنک کا ریکشن کے طور پر یہاں پر رکھا گیا زنک میٹل ہے اور اس کو سلفیورک ایسٹ کے ساتھ ریکشن کروایا جا رہا ہے جس کا فامولہ ایسٹو ایس او فور ہوتا ہے جب ان دونوں کا اپس میں ہم ریکٹ کروائیں گے تو یہاں سے جو سلفیٹ آئین ہوگا مطلب کہ ایس او فور وہ ریکٹ کرے گا اس کے ساتھ میٹل کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس زنک سلفیٹ بن جائے گا اور ایچ پوزیٹیو آئین یہاں سے گیس بن کر ایچ ٹو او نکل جائے گی ایچ ٹو گیسٹیو بن کر ایویویٹ ہوگی اسی طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں الومینیم ہے الومینیم کے ساتھ ہم سکس مالیکیول آف ایچ سی ایل لیتے ہیں یہاں سے اس کا جو کلورائیڈ آئین ہوگا وہ الومینیم کے ساتھ ریکٹ کرے گا اور وہ ٹو ایل سی ایل تری بن جائے گا الومینیم کلورائیڈ بن جائے گا اور یہاں پر تری گیس مالیکیول یعنی ہیڈروجن کے جو ہیں وہ لیبریٹ ہوں گے اس کا جو دوسرا ریکشن ہے ریکشن ویڈ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے ساتھ اب کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے ساتھ مختلف ایسٹ کیسے ریکشن کرتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے اور کون کون سے چیزیں بنتی ہیں اور ہمیں یہ جانتے ہیں کہ جب ہم ریکشن کرواتے ہیں کسی بھی ایسٹ کا کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے ساتھ تو وہ دو چیزیں پیدا کرتی ہیں ایک تو سالٹ جو ہوگا وہ دوسرا یہ کہ اس کا جو گیس کاربون ایک سائیڈ اور وارٹر یہ جو ہےنا اس کی پروڈیکٹ میں آئے گا جیسا کہ دیکھیں یہاں پر سی اے سی او تھری ہے کیلشیم کاربونیٹ اس کو رییکٹ کروایا جا رہا ہے کس کے ساتھ جی ہائیڈوجن کلورائیڈ کے ساتھ ہائیڈو کلوری کیسیر کے ساتھ جب ہم اس کو رییکٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا یہاں سے جو اس کا کلورین ہے یہ کس کے ساتھ رییکشن شوک کر رہا ہے جی کیلشیم کے ساتھ جی کیلشیم کلورائیڈ بن جائے گا اب یہاں پر سی او تھری ہے یہاں سے ایک اکسیجن جو ہے وہ ہم اس وارٹر بنانے کے لئے سی ایڈوجن کے ساتھ ریج کریں گے اور باقی جو سی او ٹو بچ جائے گا وہ گیس بن کر کاربون ایکسائیڈ ایویویٹ ہوگی اور یہ جو ہے ہمارے پاس وارٹر یہ لیکوڈ فارم میں ہمارے پاس آ جائے گا اسی دیکھ سے دیکھیں یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ جس کو ہم سوڈیم ہائیڈوجن کاربونیٹ بھی پڑھتے ہیں تو یہ این اے ایڈ سی او تھری کے ساتھ جب ہم ریکشن کروائیں گے ایس ٹو ایس او فور کا تو ایس او فور ریکٹ کرے گا کس کے ساتھ ان دو مالیکل آف سوڈیم کے ساتھ اب سوڈیم کے ساتھ جب ہم ریکشن کریں گے تو سوڈیم سلفیڈ بن جائے گا آپ کے پاس این اے ٹو ایس او فور اور جو آپ کے پاس سی او تھری ہے اب یہاں سے آپ نے ایک اکسیجن جو ہے وہ ریکٹ کروانا ہے کس کے ساتھ اس ہائیڈوجن کے ساتھ اب جب آپ اس ہائیڈوجن کے ساتھ اس کو اٹیج کریں گے تو یہ واتر بنائے گا اور باقی جو سی او بچ جائے گا وہ گیس بن کر یہاں سے ایویلویٹ ہوں گی یہاں پر یہ جو دو ہے یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے کہ ٹو سے یہ تمام جو میٹلز ہیں جیسا کہ میٹل سوڈیم ہے ہائیڈوجن ہے اور کاربن ہے اکسیجن ہے یہ تمام جو ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے یعنی کہ یہاں پر دو ہی سوڈیم ہے دو ہی ہائیڈوجن ہے اور یہاں پر دو ہی کاربن ہے لیکن ٹو کو ٹری کے ساتھ جب ملٹیپلائے کریں گے ٹو تھری جو سکس تو یہاں پر اکسیجن کی جو تعداد ہے وہ سکس ہیں تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا سکس ہائیڈوجن جو ہے وہ اکسیجن جو ہے وہ اٹیچ ہو رہے ہیں تو ٹو ٹوز آ فور اور سوڈیم سلفیٹ یہ ایک بائی کاربنیڈ کے ساتھ ریاکشن تھا اس کے علاوہ جو اس کا تھرٹ یعنی کہ ہے وہ ہے ریاکشن یعنی کہ اب ایسڈ کو جب ہم بیس کے ساتھ ریاکٹ کرواتے ہیں تو وہ نیوٹلائز کر دیتا ہے سالٹ اور وارٹر بناتا ہے یہ تو بالکل سیمپل سا ایک ریاکشن ہوگا جس میں آپ نے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ بیس کو ریاکٹ کروانا ہے ہائیڈوکلوریک ایسڈ کے ساتھ تو یہاں پر کلورین جو ہے وہ اس سوڈیم کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو این اے سی ایل سوڈیم کلورائٹ نمک بن جائے گا اور یہاں پر او ایچ جو ہے وہ اس ایچ کے ساتھ جب ریاکٹ کرے گا تو ایسڈو وارٹر بنا دیں گے تو یہ دیکھیں کہ بیس این اے او ایچ سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ جب ایچ سی ایل کے ساتھ ریاکشن کر رہی ہے تو کیا بنا رہی ہے جی پر نمک جسے ہم تیبل سالٹ کہتے ہیں سوڈیم کلورائٹ اور یہاں پر یہ کیا بنا رہا ہے جی وارٹر ٹھیک ہے تو یہ ایک نیوٹلائزیشن ریاکشن ہے جس میں جب بھی کوئی ایسڈ کسی بیس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو وہ سالٹ اور وارٹر بناتا ہے اب دیکھیں یہ کاؤپر اوکسائیڈ ہے یہ کاؤپر اوکسائیڈ جب ایسٹو ایسو فور کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہے تو کیا بنے گا یہاں سے تو اس کا ایسو فور ہے وہ ریاکشن کرے گا کس کے ساتھ کاؤپر کے ساتھ تو سی ایسو فور کاؤپر سیفیڈ بنے گا اب یہاں پر جو ایسٹو ہے اور یہاں سے اس کا یہ جو اکسیجن ہے یہاں پر اس کو وارٹر بنا دے گا ایسٹو اور لیکوڈ فارم میں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ جو ایکیو ہے یہ بچو یہ ریپرزنٹ کر رہا ہے کہ یہ ایکویس ہے ٹھیک ہے یہ سولیڈ فارم میں نہیں ہے یہ گیسیس فارم میں نہیں ہے بطلب کہ یہ ایکویس فارم میں ہے یہ تھوڑا سا اس کے اندر وارٹر موجود ہے اب یہ ریاکشن سلفیڈ اور بائی سلفیڈ کے ساتھ ریاکشن ہے اس کا جو فور کاؤپر یعنی کے پائنٹ ہے تو وہ بھی آپ نے یعنی کے ریاکشن آپ نے کاؤپر پر کرنے ہیں یعنی کے یہ سی اے ایس او تری ٹھیک ہے کیلشیم سلفائیڈ کے ساتھ جب آپ اس کو ریاکشن کروا رہے ہیں تو اس کے ریاکشن کریں گے تو یہاں سے اس کا جو سی اے ہوگا اور یہاں سے اس کا سی اے ہوگا تو یہ کیلشیم کالورائیڈ بنائیں گے اور یہاں سے ایس او تری سے ایک اکسیجن جو ہے وہ ہائیڈوجن کے پاس جائے گا تو وہ وارٹر بن جائے گا مزید جو بچے گا اس کا ایس او تو وہ یہاں پر سلفر ڈائیوکسائیڈ بن کر اٹھ جائے گا جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کاربن ڈائیوکسائیڈ بنا تھا اب اسی طریقے سے یہاں پر یہ سلفر ڈائیوکسائیڈ بنے گا اور یہ سوڈیم ہائیڈوجن سلفائیڈ اس کو کہتے ہیں تو یہ جب آپ اس میں ریاکٹ کرے گا کس کے ساتھ ایچ سی ایل کے ساتھ تو یہاں پر سی ایل جو ہے وہ اس این اے کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو این اے سی ایل بن جائے گا یہاں سے ایس او تری ہے تو ایک ایچ کے ساتھ یہ والا او جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا اور یہاں سے ایک ایچ لیں گے تو واٹر بنے گا یہاں پر بچ جائیں گے آپ کے پاس ایس او ٹو تو یہ سلفر ڈائیوکسائیڈ گیس بن کر لیبریٹ ہوگی ہے اس کا جو پوائنٹ نمبر فور ہے وہ ریاکٹ ویڈ سلفائیڈ یہ آپ نے جانے کے دیکھنا ہے کہ سلفائیڈ کے ساتھ کیسے ریکشن کرتا ہے کہ ایس ایڈ ریاکٹ ویڈ میٹل سلفائیڈ تو لیبریٹ ہائیڈوژن سلفائیڈ تو آئیرن سلفائیڈ کے ساتھ جب ہم ریکشن کرواتے ہیں کہ اس کا جی ایس او ایس او فور کا سلفرک ایسڈ کا تو یہاں سے ایس او فور اور یہاں سے یہ ایف ای آپ اس میں جب ریاکٹ کریں گے تو ایف ای ایس او فور بن جائے گا اور اس کے ساتھ جو ایس او ہے یہ ایس کے ساتھ ریکشن کرے گا تو تھائیو سلفائیڈ بنے گی ٹھیک ہے اس کو آپ بچے یاد کریں گے